آج پھر سے ایک بار پھر سے کہیں نیچر کے بیچ میں کھو گئی ہیں شناز گل ہم نے شناز گل کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہم نے ہستے مسکراتے ہوئے دیکھا ہم نے شناز گل کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھا مگر شناز کو ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیچر کے بیچ میں اچانک سے کہیں کھو جاتی ہیں شناز جہاں پر ہمیں صاف صاف ایک لمحہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ایسے دھارت کو کتنا زیادہ میس کرتی ہیں شناز چاہے بھلے ہی لبوں پر نام نہ لیا جائے سوشل میڈیا پر ہر چیز دکھانی یوں ضروری نہیں ہوتی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شناز گل کتنے زیادہ مگن ہو کر اس نیچر کے ساتھ میں رنگ گئی ہیں اکثر ہمیں بہت سارے لمحے شناز گل کے بہت سارے روپ کے طور پر دکھائی دے ہی جاتے ہیں جتنی کسرت کے ساتھ میں شناز کام کرتی ہیں اتنی کسرت کے ساتھ میں خود کو بھی ٹائم دینا پسند کرتی ہیں کیونکہ خود کو ٹائم دینا خود کے ساتھ میں باتیں کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ کرتا ہے آج کی ڈیٹ میں شناز گل کے لیے جس طرح سے یہ پہاڑوں کے بیچ میں کہیں کھوس ہی جاتی ہیں شناز گل ہمیں وہ لمحہ صاف صاف دکھائی دے جاتا ہے کہ صدار شکلہ کے ساتھ میں جو ساری امیدیں برقرار تھیں وہ کہیں نہ کہیں آج بھی شناز گل کی یہاں پر دیکھنے کو ملی جاتی ہیں جب ایسے شناز انجوئے کرتی ہیں ان سارے لمحوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ کاش آج میرا صدار شکلہ میرے پاس میں موجود رہتا تو کیا تو اور زندگی حسین رنگین ہوتی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فیلنگ صرف شناز گل ہی جان سکتی ہے ہم تو خالی صدار اینڈ شناز گل کو ایک ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں مگر شناز نے کیا کھویا ہے یہ صرف وہی جانتی ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آرام سے فیل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب کس کو فیل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ آپ بہت خوبی بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہیں نہ کہیں ہر لمحوں میں ہر احساس میں شناز گل کے صدار شکلہ کو ہم ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اور ہم نے پہلے ہی بہت بار کہا ہے کہ ہم نے صدار شکلہ کو شناز گل کے اندر ہی محسوس کیا ہے اور ہمیں کہیں نہ کہیں وہ ابھی بھی دیکھنے کو مل ہی جاتے ہیں چاہے بھلائی اپنے کام میں زیادہ بیزی رہ جاتی ہیں شناز گل تو اسی وجہ سے ان سب چیزوں کا موقع نہیں مل پاتا مگر فلحال ہر ٹائم کہتے ہیں کہ کام کام بھی ضروری نہیں رہتا رات تو آتی یہ اور رات کو آرام تو لینا ہی لینا ہوتا ہے وہ آرام وہ تنہائی میں صدار شکلہ کو کتنا یاد کرتی ہیں